اسلام علیکم ٹوڈنٹس ویلکم ٹو آرمی میڈیکل کالیج یوٹیوب چینل نمس پیپیسنس ٹیم ایڈوکیشن اینڈ ہیپینیس یوٹیوب چینل اگر آج کی ویڈیو انتہائی ایمپورٹنٹ ایک موٹیویشنل ایک انسپائیریشنل جس میں آپ کے سامنے نمس ایم سی کے مطالق کمپلیٹ ڈیٹیلز اباؤٹ نمس ایم سی اور اس کے کمپسز اور اس کے افلیٹیڈ کالیجز اس کے کانسٹیٹون کالیجز ساری ڈی بتاؤں گا کہ فی میلز اسپیشلی جو لیڈی کنڈیڈیٹس ہوتی ہیں افیسی پری میڈیکل کے بعد آرمی میڈیکل کالیڈ یا نامس انیورسٹی یا سی ایم ایچ کو کیسے جوائن کر پاتی ہیں ان کے لیے کون کون سے ریولز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ آفٹر سٹیڈی کس طرح سے آرمڈ فورسز کو یا آرمی ایر فورس نیوی کو کیسے جوائن کرتی ہیں ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہے آپ نے ویڈیو کو کیرفولی اند تک سننا ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ نامس کا ٹیش کا ریزلٹ اور اس کا اپلیکیشن پروسس کیا ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں سسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل لائکن پریس کریں تاکہ آپ کے ساتھ ایجوکیشن ہیپنیٹ یوٹیوب چینل پہ نامس ایم سی اس کے مطالق جتنی بھی ایپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں ریگارڈنگ ٹیسٹ ڈیٹس سلیبس لنکس جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ سب سے پہلے ایک ایپورٹنٹک انفرمیشن کے ساتھ اسی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ بیل لائکن پریس کریں فور آل ایجوکیشنل اپ ڈیٹس چلے گئے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو گئے سب سے پہلے ایپورٹنٹ کوسٹن جو ان سے اپلیکنٹس کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سر ہم نے نمس کا ٹیسٹ دے لیا ہے الیونس اکٹیوبر والا اس کے بعد ہمیں کتنے نمبر کی ضرورت ہے ایڈمیشنز کے لیے تو کہہ اس میں آپ کو بتا دوں ون ایٹی فائیف یا ون نائنٹی یا ون ایٹی سے اباو ون ایٹی سے اباو جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سیف لائن ہوتی ہے ایک سکیور لائن ہوتی ہے آرمی میڈیکل کالیج ڈاولپنڈی والے کامپسز کے لیے ٹھیک ہے لیکن آپ کے لیے جو سی ایمیش ہوتے ہیں اس کے لیے ون سیسٹی ون سیونٹی فائیف اتنی نمبر لینا یہ انف ہے اب کون سے کالیج بہتر ہے نام ای ایم سی سب سے ٹاپ پہ ہے اس کے بعد سی ایمیش لاہور پھر ملتان پھر جو کراچی کوئٹا یہ سب سے اینڈ پہ آتے ہیں ان کا ایگریگیٹ انتہائی کام ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں اگر آپ لوگوں کا سیسٹی ای سیونٹی میں ایگریگیٹ ہے تو آپ لوگ کراچی یا کوئٹا اپلائی کرو وہاں پہ ایگریگیٹ جونس ہوتا ہے میریٹ جونس ہوتا ہے وہ کافی زیادہ کام ہوتا ہے بنسبت باقی سی ایمیش کالیجز سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ انتہائی ایمپورٹنڈ کسٹن یہ ہے کہ اس سال دوہزار بیس فائلس سیشن میں has compared to previous years اس سال 2020 میں نمز کا ایگریگیٹ کتنا ہوگا یعنی کہ جو نمز کی جو میریٹ لس لگیں گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نمز کی دو یا تین میریٹ لس لگیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے نمز کی بارہ یا تیرہ میریٹ لس لگیں تو جتنی بھی لس لگیں گے لیکن expected tentably یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ نمز کا اس سال ایگریگیٹ نائنٹی پلس کلوزنگ ہوگا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کلوزنگ کا مطلب ہوتا ہے جو آخری لس کا جو آخری بچہ ہوتا ہے اس کا ایگریگیٹ اتنا ہوگا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ کہ اس سال سب سے زیادہ high number of applications تھی has compared to previous years ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ٹیسٹ بھی ایزی تھا تو ایگریگیٹ آٹومیٹکلی کافی high جانے والا ہے تو آپ لوگوں کے لیے کم از کم 900 یا 850 800 کے ساتھ 180 نمبر ہونا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہو ایم سی یا اس کی سی ایم ایس میں ایڈمیشن آپ کا ایزیلی ہو جائے تو ٹھیک ہے اپنے مائن میں آپ نے رکھنا ہے اتنا ایگریگیٹ ہوگا یہ ایگریگیٹ یہ ویڈیو ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ لوگوں نے آگے اپلائی کرنا ہے ایڈمیشن کے لیے جب تک آپ لوگوں کو یہ چیزیں ہی نہ پتا ہو آپ کو یہ چیز پتا ہی نہ ہو کہ آرمی میڈیکل کالج کا کتنا میریٹ ہوتا ہے وہاں پہ کتنی سیڈز ہوتی ہیں اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں ای ای ایم سی میں کون کون سی ایمپورٹنٹ اسٹرکشنز ہوتی ہیں جب آپ کو ان چیزوں کا معلوم نہیں ہوتا نالج نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کے لیے ایڈمیشن میں بہت سارا پرابلم یا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے تو گیس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ آرمی میڈیکل کالج کا میریٹ سب سے زیادہ اس کی سب سے زیادہ ویلیو اس کے بعد سی ایم ایس لاہور ملتان باقی کیمپسیز جون سے وہ ہوتے ہیں اس کے بعد گائیس ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوئیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ سامنے کور شیئر کرنا جہاں ہماری ٹیم سے بار بار سٹوڈنٹس کوئیشن کرتے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ سر نمس ای ایم سی کا جو ایگریگیٹ میریٹ کریٹیریا دوہزار بیس کا کیا ہے یعنی کہ اس سال کس بیس پہ ایڈمیشن ہوگا اس پچھلی اس پچھلے سالوں میں تو نمس کلیرلی ٹیس کے ساتھ بھی بتا دیتا تھا کہ ہمیں ٹیس اتنے پرشنٹ چاہیے ہوگا اور ایف ایس ای اتنے پرشنٹ تو میں آپ کو بتا دوں اس سال ٹینٹیبلی ان ایکسپیکٹڈ یا اب یہ کہلو ان اوفیشل جونس ہے چانسی سے نا وہ ہنڈر پرشنٹ ٹیس پیس ایڈمیشن سے کیونکہ ابھی تک نمس نے کوئی اوفیشل ایڈمیشن تو نہیں دی کہ ایف ایس ای ہمیں اتنے پرشنٹ چاہیے تو زیادہ تر ایکسپرٹس ہیں ہمارے پیپیشن سٹیم کے نمس پیپیشن سٹیم کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ لوگ ایڈمیشن ہوں گے وہ صرف ٹیس کی بیس پہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہماری ایڈوکیشن ہیپنیس یوٹیوب چینلل پہ جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ ساری سچ نکلتی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا ٹیس کے ایڈمیشن کریٹیریا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیس بیس ایڈمیشن سو آپ لوگ چاہتے ہوگر آپ کو جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں ہون ٹائم ملتی جائے تو ہمارے ایڈوکیشن ہیپنیس یوٹیوب چینلل کو ضرور سسکرائب رکھے گئے اس کے علاوہ ثرڈ نمبر پہ سب سے زیادہ انتہائی امپورٹنٹ جو بات میں نے آپ کو کو بتانے والی وہ یہ ہے کہ نمس کے جو سکولیشپ پہ نا ان کا پروسس کیا ہے اور ان کی ڈیڑ کیا ہے سب سے پہلے دو باتیں بتاؤں گا اس میں سکولیشپ آ چکے ہیں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپلائی کرنے کا پروسس کیا ہے اسی ایڈوکیشن ہیپی نیت یوٹیوب چینلل پہ کل ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی جس کا نام تھا فریکنٹلی آسٹ کوئیسن اس کی اندر میں نے آپ کو سکولیشپ کا بتایا ہے کہ آپ کو سکولیشپ کے فارم کیسے حاصل کر سکتے ہو ایک چیز ضروری آپ لوگ کی فینانسیل سٹیٹمنٹ اکارڈنگ ٹو ڈیٹ رولز ہونے چاہیے اگر آپ لوگ اتنے سٹرونگ ہو تو آپ کو پھر وہ سکولیشپ نہیں دیے جاتے سا سکولیشپ ہوتا ہے ایچی سکولیشپ ہوتا ہے نیڈ بیسکولیشپ ہوتا ہے ڈیفرنٹ سکولیشپ ہوتا ہے جو آپ لوگ سکولیشپ نہیں کر سکتے آپ کو اپن میریٹ پہ سیلیکٹ ہونا پڑتا ہے اس کے علاوہ تیسری نمبر پہ سب سے زیادہ انتہائی امپورٹنٹ بات جو آپ لوگ کے بتانے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے نمس ای ایم سی کی پروسپیکٹس اب آپ لوگ نمس کے ٹیسٹ دے کے فری ہو چکی ہے اب آپ لوگ کو مین چیز جائے نا وہ یہ ہے کہ پروسپیکٹس حاصل کرنی ہے اور آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ اپلیکیشن فارم کیا لینا پڑے گا اپلیکیشن فارم ملتا کہاں سے اپلیکیشن فارم جو آپ لوگ پروسپیکٹس لوگ ہے اس کے اندر سے ملتا ہے اور پروسپیکٹس کہاں سے ملتی ہے ریسپیکٹس کالج سے اگر آپ واک انڈ میں رہتے ہو اپنے ہائی ٹیک واک انڈ جانا ہے ٹھیک ہے ٹیک سلا جانا ہائی ٹیک جاؤ گے کوئٹا جاؤ گے کوئٹا لیکن اگر آپ لوگ نہیں جا سکتے آپ لوگ کسی سے کہہ کے بھی اپنی پروسپیکٹس کو منگوا سکتے ہو جی ہاں آپ لوگ آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہو پروسپیکٹس کو اس کے علاوہ آپ کسی سے منگوا بھی سکتے ہو اگر آپ لوگ کافی ڈیسٹرز اگر کوئٹا نہیں جا سکتا لیکن اسے کوئٹا کیمس کی پروسپیکٹس سہی تو کسی سے کہہ کے منگوا لے اب اس کے علاوہ ایک ایمپورٹن چیز ہم سے کوئشن کر رہا ہے کہ سر ہمیں یہ نہیں پتا کہ نمز کا ٹیسٹ کا ریزلٹ کب آنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ریزلٹ کب آئے گا اور اس کو کیسے حاصل کرنا ہے اب دیکھیں ٹیسٹ کا ریزلٹ بہت زیادہ امپورٹن ہے اس لیے امپورٹن ہے کیونکہ ٹیسٹ کا جو ریزلٹ کے جو نمبر ہوں گے نا آپ اس نمبر سے نائنٹی پرسنٹ آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ آپ کا نمز میں ایم سی میں ہونا ہے یا نہیں ہونا یا سی ایم ایس میں ہونا یا نہیں ہونا اب ریزلٹ آنا کب ہے ریزلٹ آپ لوگ کا پچیس اکتوبر نمز کی طرف سے ڈیٹ دی گئی یہ ہو سکتا ہے اسی نیکسٹ ویک آپ لوگ کا ریزلٹ آ جائے گا ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ کے پاس دو چیزیں ضروری ہونی چاہیے اپنا سین ایسی یا پھر اپنا رول نمبر اگر آپ لوگ کے ریزلٹ میں کوئی مسٹیکس لگتی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نمبر زیادہ آنا چاہیے تھے لیکن وہ کم آگئے ہیں یا کوئی بھی مسٹیکس ہے پکچر کی نام کی تو آپ نے اس طرح کی مسٹیکس کو فوراں صحیح کروانا ہے ادھر وائز یہ ایڈمیشن میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا تو آپ لوگ نمز انیورسٹی ای میل یا کونٹیکٹ کر کے اپنے ریزلٹ میں کوریکشنز کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے گائیس اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ انتہائی اپڈیٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتانی تھے اب نمز پی ایم سی نیشنل ایم ڈی کی ٹیسٹ بھی نومبر میں متوقع ہے ٹھیک ہے اب اس ٹیس کی تیاری کیسے کریں اب پی ایم سی ریسپونسی بلیٹی کس کو دیبنے دیا نمز کو تو اب نمز کے مطابق یہ دو سورچی سے ایک نمز پی ایم ڈی کٹ تیسٹ آن لائن کورس ہے اور دوسرا نمز پی ایم ڈی کٹ بک ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے ٹھیک ہے یہ دو سورچی سے ایم ڈی میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں گائیس یہ جو پہلا وائلہ کورس ہے آن لائن کورس ہے ٹھیک ہے آن لائن کورس میں ہنڈر پرسن لائیب لیکچرز کروائے کور کروائے جاتے ہیں پورا سلی بس کور کروائے جاتا ہے ٹیسٹ سیشنز ہوتے ہیں اور بہت سارا پریکٹس میٹیرل ہوتا ہے نمبر سکرین پر مینچنڈ آپ لوگ اس پر نمبر پر رابطہ کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہو اس کے علاوہ دوسرے نمبر میں ہمارے پاس ہے نمس پی ایم سٹی نیشن بک جس میں بہت سارا پریکٹس ایم سٹی نوٹس اکارڈنگ ٹو نمس پی ایم سٹی بس یہ سارا کس ایڈ کیا ہوئے نمبر 0305 4139063 اس پر رابطہ کر کے یہ دونے چیزیں آپ لوگ اویل کر سکتے ہو فور آل ایڈوکیشنل نمس ایم سی پی ایم سی اپ ڈیٹس کائنڈلی سسکرائب آور یوٹیوب چینل ایڈوکیشن سب سے پہلے فریش نیوز